اگلی خبر کا رکھ کرتے ہیں انگلنڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں ورندر سیواغ کا میڈل آرڈر میں کھیلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے سیواغ نے صاف کیا کہ ان کی کبھی ایسی کوئی منشاہ نہیں رہی ہے ہمیشہ اپنے بنداس انداز کے لیے پہچان بنانے والے سیواغ نے اور کیا کچھ کہا ہے اس موقع پر یہ بھی دیکھیں کرکٹ کا بلہ چاہیے تو اب آپ گھر بیٹھے آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں یہی بتانے کے لیے ورندر سیواغ ایک سپانسرڈ ایونٹ میں پہنچے تھی بال تو سیڑے بلے سے کھیلی لیکن جب سوالوں کا دور شروع ہوا تو پھر جواب میرٹ کے حساب سے ملا یہ پوچھے جانے پر کیا ان کی اور گمبیر کی جوڑی بھارت کی بیسٹ سلامی جوڑی ہے کیا تھا ویرو کا جواب یہ سنیے آپ کو کیا لگتا ہے پھر پوچھ لیں سیواغ کو ٹیسٹ ٹرکٹ میں شتک لگائے کافی وقت ہو گیا پچھلے کوئی سمیسے فارم کو لے کر بھی نگاتار سوال اٹھ رہے ہیں رنجی بیچ میں اتر پدیش کے خلاف انگلی میں لگی چوٹ کے باوجود سیواغ نے دکھایا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں انہوں نے دلی کی دوسری پاری میں چھٹے نمبر پر آ کر شتک لگایا تو کیا سیواغ میڈل آرڈر میں بھی دکھائی دے سکتے ہیں نہیں ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ملسکتا ابھی تک میرا کوئی پلان نہیں ہے کچھ کسی کو کہنے کا ہے میڈل آرڈر میں کھیلنے کا ایک ساتھ کیمپ میں پہنچیں گے جن اس کے بعد اپنی تیاریاں شروع کریں گے انگلینڈ کے میں میں نے پہلی بھی کہا ہے کہ میں کبھی بھی ٹیم کا کامبینیشن چینج کرنے کے بارے میں نہیں کہوں گا ایک سوال کے جواب میں سہواغ نے یہ بھی یاد دلایا کہ ٹیسٹ سے وہ پہلے بھی ڈراؤپ ہوئے تھے اور زندار واپسی بھی کی تھی پہلے بھی انہیں ختم قرار دے دیا گیا تھا جب میں نے واپس سیکنڈ ٹیپل سینچری بنائی تو ایک میسیج تھا سبی کے لیے کہ سہواغ ابھی ختم نہیں ہوا ہے تو اس لئے میرے لئے وہ بہت یادگار ٹیپل سینچری رہے گی اور ہمیشہ میری پہلی ٹیپل سینچری سے مجھے ہمیشہ بیٹر لگی کیونکہ کنڈیشن اور بولنگ ٹائنگ بیٹر تھا انگلنڈ کے خلاف سیریز جیتنا بھارت کے لیے بے حد اہم ہے جہاں تک بات کلین سیپ کی ہے ریونج کی ہے یا بدلے کی ہے تو سہواغ اس سے اتفاق نہیں رکھتے امید یہی ہے کہ سہواغ نے جس انداز میں سوالوں کے جواب دیئے اسی بے فکری سے وہ انگلنڈ کے خلاف بلے بازی بھی کریں گے اور بھارت کو سیریز جیتانے میں بڑی بھونی کا نبھائیں گے اس سمیں ڈلی سے شریش شتر بھی دی اور ایک سوال ان سے یہ بھی کیا جا رہا تھا کہ مرلی ویجائے بھی رکھے گئے ہیں ٹیم میں ادھنکیہ رہنے بھی رکھے گئے ہیں لیکن اشوک جی اس سوال کو انہوں نے روک دیا بیچ میں ہی کہ میں صرف اپنے اوپر بات کروں گا اور یہ صحیح بھی ہے لیکن سندی پارٹل کا یہ کہنا بی سی سی ای کی ویب سائٹ کو کہ ہم نے ہر جگہیں کے لیے ایک آپشن دیا ہے تو کیا ہم اس کا مطلب یہ مانے کی ادھنکیہ رہاں نے میڈل آرڈر کے لیے چنے گئے ہیں دیکھئے اگر چینس پیتی کے ادھیکش بات بول رہے ہیں تو آپ کو اس بات پر بشواس کرنا ہوگا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ادھنکیہ رہاں نے کہیں اس سالو کی طرح تو نہیں جو ہر سمجی میں گرنے جا رہے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ادھنکیہ رہاں نے اپرارمبک بلے باز کے روپ میں ابھی تک دکھایا جا رہا تھا اور دونوں کو ٹیم میں رکھ کر میں نے جانتا ہوں کہ انہوں نے دو ٹیسٹ میچ کی ٹیم بنائی ہیں اور اس میں آپ وکل پھوج رہے ہیں اور خاص کر گوتم اور سوا کے وکل پھوج کے لیے آپ نے دو بلے باز چنے ہیں میں نے جانتا ہوں دباب بنانے کی کوچش کی گئی ہے یا ابھی انوک کا بھاو ہے جہاں تک سندی پارٹل کا چینس پیٹی کا دھیرک شو ہونے کا معاملہ ہے کیونکہ جیسے ایسے وقت نکلے گا میرے کو لگ رہا ہے وہ زیادہ سٹریٹ سمارٹ ہوں گے اور پھر ایسی باتیں نہیں کریں گے جس طرح سپنرز کو نہ کھلانا دو اپنرز کو پندرہ میں جگہ دینا تو کچھ ایسی باتیں جو شاید نہ کریں جو ان کو بھی اندازہ ہوگا کہ شاید ان سے گلتی ہوئی ہے بلکل ایترام بہت شکریہ آپ کا ممبئی سے اس پوری چرچہ میں جڑنے کے لیے جانکاری دینے کے لیے فیلال ایک بہت چھوٹا سا بریک بریک کے اس پار سلسلہ خبروں کا لگاتا چاریے